جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے بروقت اپلیکیشن والوں سے لون لیا ہوا ہے تو بروقت اپلیکیشن والوں نے تیاری کر لی ہے اور اب جو ہے وہ کوٹ میں جا رہے ہیں فائنلی لوگوں کا اتجار جو ہے وہ رنگ لیا ہے بروقت اپلیکیشن والے اپنی پولیسیز میں بھی چینجز لے کر آ رہے ہیں اس کی بیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پہلے ہم بات کرنے کے اگر آپ کسی بینک سے کوئی بھی کرزہ یا لون لیتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے یعنی کہ ایک سال کی یا پھر چھے مہینوں کی یا دو سال کی یا پانچ سال کی تو اس ڈوریشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے انسٹالمنٹ کی بیس پر جو ہے وہ ریٹرن کے ساتھ جو ہے وہ لون کو واپس کرنا ہوتا ہے اگر جو ہے وہ آپ گیون ڈیٹ پر نہ لون کو واپس کر سکیں تو پھر جو ہے وہ فیسٹ پڑتی ہے جرمانہ پڑتا ہے اور یہاں پھر اگلے مہینے کی ڈیٹ میں جو ہے وہ اگر بینک اچھا ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ اگلے مہینے میں انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایڈیسٹ کر دیتا ہے لیکن نورملی چارجز یا پھر پینلٹی یا پھر اس طرح کیا جرمانہ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے اگر آپ بینک کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ٹائم پر پی نہ کریں تو بینک بھی آپ کو جو ہے وہ کال کر کے پوچھتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں جی جو انسٹالمنٹ آنی تھی وہ کیوں نہیں آئی یا پھر کیا مسئلہ ہے تو اگر آپ ان کو رسپانڈ نہ کریں تو پھر جو ہے وہ بینکس والے بھی آپ نے جو گیون ایڈریس دیا ہوتا ہے اس پر جا کر وہ پوچھتے ہیں ان کی ایک پوری ریکاوری ٹیم ہوتی ہے وہ جا کر پوچھتی ہے کنفرم کرتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ ٹائم پر نہیں آئی تو اگر آگے سے انسٹالمنٹ دینے والا کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بینک والے جو ہے وہ جس نے زمانت دی ہوتی ہے اس کو جا کر وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بھائی صاحب آپ نے زمانت دی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھا ہے اس کو آپ کرزہ دے دیں یہ کرزہ جو ہے وہ واپس کر دے گا لیکن جب ٹائم آیا تو اس بندے نے جو ہے وہ انسٹالمنٹ نہیں دی تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ڈسپیوٹ میں چلا جاتا ہے یہ سارا مسئلہ پھر بینکس والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کالز کرتے ہیں اپنے کسکمر کو اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جی جلدی ہمیں جو ہے وہ انسٹالمنٹ دے دیں بار بار کالز کرتے ہیں کئی باری جو ہے وہ اگریشن بھی ہوتا ہے بات کرنے میں بینک والوں کی طرف سے اور پھر جو کسکمر ہوتا ہے وہ آگے سے پھر منترلا ہی کر سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ انسٹالمنٹ کا انتظام کرتا ہے اور بینک کو جا کے جو ہے وہ انسٹالمنٹ دے دیتا ہے اگر وہ انسٹالمنٹ نہ دے تو پھر وہی حساب ہے کہ ایک کوٹ کیس میں جائے گا کیس یہاں پھر پیسہ دوبے گا یہاں پھر مل جائے گا یہ تو پھر آگے کی کہانی چلتی ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے یہ کوٹ میں جا کر سیم اسی طرح سے بروقت اپلیکیشن والوں کا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لون تو دے دیا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ واپس نہیں کر رہے یا پھر ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ یا سوٹ جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ اگر وہ بروقت اپلیکیشن سے کرزہ لے رہے ہیں تو وہ کتنے انٹرسٹ پر لے رہے ہیں یعنی کہ ان کی ہیلپ لائن پر کوئی کال کر لیتے یا پھر کسی سے پوچھ لیتے آپ نے جو ہے وہ ایڈ دیکھا اور ڈیریکٹ جو ہے وہ جا کر اپلیکیشن پر اکاؤنٹ بنایا اور جلدی سے جو ہے وہ منٹوں میں آپ نے جو ہے وہ اماؤنٹ لے کر جو ہے وہ یوز بھی کر لی اور آپ کو یہ ایڈیا ہی نہیں ہوا کہ ان کی جو ڈیوریشن ہے پی بیک پیریڈ یہ کتنا دے رہے ہیں یا پھر یہ ان کا پی بیک پیریڈ جو ہے وہ کتنا دیں گے تو یہ اندازہ کیے بغیر ہی آپ نے جو ہے وہ لون لے لیا اور پھر سات دنوں کے بعد بروقت اپلیکیشن والوں کی کال آیا تی ہے کہ جی آپ نے جو کرز لیا تھا اس کو جو ہے وہ واپس کریں تو اس طرح بروقت اپلیکیشن اور لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں اور بروقت اپلیکیشن والے جو ہے وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں بتاتے تھے کہ کتنے دنوں میں آپ نے جو ہے وہ کرزہ واپس کرنا ہے بروقت والوں نے اپنے کسمرز کو کال کر کے بھی پوچھ لیا پھر بھی جو ہے وہ کرزہ جو ہے وہ واپس نہیں ملا دھمکیاں دے کر بھی دیکھ لیں پھر بھی جو ہے وہ کرزہ واپس نہیں ملا اب پولیس والا بن کے بھی جو ہے وہ بروقت اپلیکیشن والوں نے ٹرائی کیا اور ابھی بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے کرز جو ہے وہ واپس نہیں ملا تو اب بروقت اپلیکیشن والوں نے جو ہے وہ کورٹ میں جانے کا ڈیسیجن لیا ہے کہ جن لوگوں نے بروقت اپلیکیشن سے لون لیا تھا اور وہ لوگا لون جو ہے وہ واپس نہیں کر رہے تو بروقت اپلیکیشن والوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کورٹ میں جا کر ان کے خلاف کیس کریں گے کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کوئی بھی کیس ہو یا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو وہ کورٹ میں ہی جاتا ہے انصاف کے لیے تو بروقت اپلیکیشن والوں نے بجائے کہ کوئی دھمکی اور دیں کر لی ہے اور ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے کہ ہم نے ان ان بندوں سے جو ہے وہ ابھی کرزہ واپس لینا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہم کوٹ کیس جو ہے وہ کریں گے اب یہ تو کوٹ میں جا کے پتہ لگے ہیں کہ وہ بندہ اوفیشلی ڈیفالٹ کر گیا ہے اور کوئی کرزہ واپس نہیں کر سکتا پیسہ ہی نہیں ہے اس بندے کے پاس تو پھر تو جو ہے وہ بروقت اپلیکیشن والوں کا جو ہے وہ بیٹ ڈیٹ ہو جائے نا یعنی کہ نہ واپس آنے والا کرزہ جو ہے وہ ان کو لاؤس میں جو ہے وہ انٹری ڈالنی پڑے گی کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ ہمارا ڈوب چھکا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بروقت اپلیکیشن والوں نے اپنی پالیسیز میں کیا چینجز کی ہیں فائنلی لوگوں کا اتجار جو ہے وہ رنگ لیا ہے بروقت اپلیکیشن نے اپنی اوفیشلی ایڈویٹیزمنٹ میں جو ہے وہ مینچن کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سٹارٹنگ کے جو بھی کسکمر ہمارے پاس آئیں گے کرز کے لیے ان کو جو ہے وہ سیون ڈیز کے لیے ہم جو ہے وہ لون آفر کریں گے یعنی کہ کسکمر کی یہ شکایت تھی کہ بروقت اپلیکیشن والے شروع میں نہیں بتاتے کہ کتنے دنوں کے لیے ہم جو ہے وہ آپ کو لون دیں گے تو اب بروقت اپلیکیشن نے اوفیشلی جو ہے وہ اپنی ایڈویٹیزمنٹ میں یہ چیز مینچن کر دیا کہ سات دنوں کے اندر جو بھی آپ نے کرز لینا ہے وہ واپس کرنا ہے اگر تو آپ کی کریڈٹ رینکنگ یعنی کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ لون لیا ہے اور ٹائم سے واپس کر دیا ہے تو پھر تو آپ کو جو نیکس لون ملے گا اس میں جو ہے وہ دنوں کی گنتی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ پہلا لون جو ہے وہ آپ نے سات دنوں میں واپس کیا تھا اگلا لون جو ہے وہ آپ چودہ دن بات دے دینا یا پھر تیس دنوں کے بعد دے دینا اس طرح سے جو ہے وہ بروقت کی جو تو نیو ایڈویٹیزمنٹ چلی ہے اس میں بروقت اپلیکیشن یہ چیز منشن کر رہی ہے باقی اگر آپ بروقت اپلیکیشن کے اوپر کوٹ کیس یا پھر اس کو بین کرنا چاہتے ہیں تو لینڈنگ جو ہے یعنی کہ کرز دینا وہ افیشلی جو ہے وہ لیگل ہے یعنی کہ اس طرح کے بینکس بھی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں وہ تو میکسیمم اماؤنٹ کرتے ہیں یہ تھوڑی منیمم ہے چھ ہزار پچاس ہزار تو اس طرح اگر وہ منتھلی واپس لیتے ہیں یا پھر سات دنوں کے اندر واپس لیتے ہیں تو یہ لیگلی آپ کوٹ میں جا کر پروف کرنا تھوڑا مشکل ہے ہاں آپ بروقت اپلیکیشن والوں کو پینلٹی یا کوئی فیس جو ہے وہ چارج کروا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ بروقت کو بین کروا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بروقت کو بین کروا سکتے ہوتے تو ابھی تک بروقت اپلیکیشن جو ہے وہ بند ہو چکی ہونی تھی لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پر جو ہے وہ سب چلتا ہے اگر آپ فائن بھی کروا دیں تو پھر بھی جو ہے وہ یہ بزنس ان کا چلتا رہے گا یہاں پھر اگر آپ بند بھی کروا دیں تو پھر بھی یہ ان کا بزنس جو ہے وہ چلے گا ہی چلے گا تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں اپلیکیشن والوں سے جو ہے وہ لون نہ لیں اور انہیں اپلیکیشن والوں سے دور ہی رہیں آپ کہیں اور سے پیسہ لے لیں اور اپنا جو ہے وہ گزارہ کر لیں اگر آپ کسی بینک میں گئے ہو تو آپ نے جا کر ان کو پوچھا ہو کہ ہمیں کوئی پچاس ہزار بیاں لاکھ کا بینک کا لون چاہیے تو وہ بینک والے بھی آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ بروقت اپلیکیشن سے لون لے لیں یا پھر آپ ایزی لون سے جو ہے وہ لون لے لیں یا پھر کوئی بھی اور اپلیکیشن سے آپ جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں بینک والے جو ہے وہ خود آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں یعنی کہ بروقت اپلیکیشن جو ہے وہ صحیح سے کام کر رہی ہے تب ہی تو بینک والے جو ہے وہ آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں تو اس طرح تو اگر آپ بات کریں اور باتوں میں جو ہے وہ آپ تو کچھ بھی جیت سکتے ہیں لیکن یہ سارا کوٹ اور لیگل پروسیس سے گزر کر ہی لوگ جو ہے وہ کرز دیتے ہیں بینک والے خود بروقت اپلیکیشن یا پھر اور طرح کی اپلیکیشن کو خود پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خود لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ لون لینے اور آپ کو ایک مہینے میں یا دو مہینے میں واپس کرنے کا ٹائم مل سکتا ہے لیکن اصل میں جو ہے وہ بروقت اپلیکیشن سات دنوں میں لے لیتا ہے کیونکہ ایک نیو کسکمر جو ہوتا ہے اپلیکیشن والوں کو بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا اس لیے وہ سات دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ کرزہ اپنا جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے حساب کتاب ہے یہ بروقت اپلیکیشن کا پورا چلتا رہتا ہے اور اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ نئے نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں